مچھلیاں آبھی جنور ہیں جنہیں سرد خون والا جنور بھی کہا جاتا ہے چھلکوں سے ڈھکا ہوا اور پانی میں تیرنے کے لیے بنے خصوصی پر اور کلپڑوں سے لیس مچھلیاں کھلے سمندر تازے پانی دریاؤں جھیلوں سے لے کر پہاڑی جرنوں سمندر کی عطا گہرائیوں تاک میں پائی جاتی ہیں مچھلی دنیا بھر میں انسانوں کی سمندری غزائی ضروریات پورا کرنے کے لیے نہائیت اہم گردانی جاتی ہیں خواہ وہ سمندروں یا کھلے آبی مقامات سے شکار کی جائیں یا ان کی پرورش انسان کے بنائے ہوئے ماہی خانوں میں کی جائے مچھلی مختلف ثقافتوں اور تہذیبوں میں بھی صدیوں سے نہائیت اہمیت کی حمل ہے دیوتاؤں سے لے کر مذہبی علامات کتابوں کے موضوعات سے لے کر فلموں تک ہر جگہ مچھلی کا ذکر نظر آتا ہے لیکن آج ہم جس مچھلی کا ذکر کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں اس کا نام ہے فلائن فیش اس مچھلی کو اللہ نے ایک انوکھی طاقت دے رکھی ہے جو باقی سب مچھلیوں کے پاس نہیں ہے اس مچھلی کا سائز تقریباً اٹھارہ انچ تک بڑھ سکتا ہے اس مچھلی کی سب سے بڑی صلاحیت یا خصوصیت یہ ہے کہ یہ پانی سے باہر نکل کر ہوا میں پرندوں اور جہازوں کی طرح اڑھ سکتی ہے ان مچھلیوں کو پوری دنیا میں گرم سمندری پانیوں سے قددے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے ان کے بالکل ایسے ہی پر موجود ہیں جیسے پرندوں کے ہوتے ہیں یہ مچھلی اپنے آپ کو شکاریوں سے بچانے کے لیے سمندروں سے نکل کر ہوا میں اڑنے لگتی ہے اور یوں یہ اپنی اس قدرتی صلاحیت سے شکاریوں کا شکار بننے سے بچ جاتی ہے ان اڑنے والی مچھلیوں کی تقریباً چالیس قسمیں دریافت ہو چکی ہیں اور یہ چار پروں کے ساتھ اڑنے والی مچھلیوں کے نام سے جانی جاتی ہیں یہ مچھلی چار فٹ سے لے کر چھین سو پچپن فٹ تک کا فاصلہ بہ آسانی اڑ کر پورا کر سکتی ہے یہ مچھلی روشنی کی طرف بہت زیادہ راغب ہوتی ہے اور ماہیگیر رات کو ان کی اس کمزوری سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں خیر جو بھی ہے یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اس نے اس کائنات کو کتنا خوبصورت پیدا کیا ہے بے شک آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں اور رات دن کی آمد و رفت میں اور ان کشتیوں میں جو لوگوں کو نفع پنچانے والی چیزیں لے کر سمندر میں چلتی ہیں اور اس پانی میں جسے اللہ نے آسمان سے برسایا اور پھر اس کے ذریعے زمین کو اس کے بے جان ہو جانے کے بعد جاندار بنا دیا اور اس میں ہر قسم کے چلنے پھرنے والے پھیلا دیئے اور ہواوں کی گھردش میں اور ان باطلوں میں جو آسمانوں زمین کے درمیان مسخر کر کے رکھے گئے ہیں اللہ کے وجود اور اس کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اقل و خرد سے کام لیتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی مزید ایسی ہی اسلامی ویڈیوز کے لیے اللہ کی قدرت چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی تمام لیٹس ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہیں شکریہ